محمد شامی جو کہ ابھی ہوئے ورلڈ کپ کے بعد سے ہی کرکٹ سے دور ہیں لیکن لگاتار ان کی باتیں ہوئی رہیں کبھی ایوارڈ ملنے کو لے کر کبھی انٹرویو کو لے کر ان سب کے بیچ میں محمد شامی نے اب ایک ایسی بات کہی جو سن کر واقعی میں بھارت کے لوگوں کا سینہ گرد سے چوڑا ہو جائے گا دراصل بھارتی ٹیم کے تیز گیندباز محمد شامی نے کہا ہے کہ لوگ آخر جائشری رام کے نعرے لگاتے ہیں تو اس سے کسی کو کیوں کوئی دکھتے ہیں یا کیا کوئی شکایت ہے انہوں نے ساتھی کہا کہ اگر وہ خود چاہیں تو خوشی خوشی اللہ اکبر بھی کہیں گے یاد دلادو کی حالی میں پران مندرین مودی نے آیودیا میں رام مندر کا ادھگھاٹن کیا تھا جس کے کارن دیش بھر میں جائشری رام کے نعرے لگتے ہیں جہاں پورا دیش اس سماروں کا جشن منا رہا تھا تو وہیں پر کچھ انجنی گھٹنائے بھی ہوئیں شامین حالی میں نیوز ایٹین کے ایک ایونٹ میں چاپال میں حصہ لیا جہاں ان سے پوچھا گیا کہ بھارت میں دھارمک مائنالٹیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تیز بولر نے ان چنتاؤں دور کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ہر ایک دھرم میں آپ کو ایسے پانچ دس لوگ مل جائیں گے جو دوسرے دھرم کے ویفتی کو نہیں چاہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ کوئی اتراز نہیں جیسے کہ سجدہ وشاہ کیسے آگیا مطلب جو سجدہ والا پوری ٹاپک ہوا تھا ورلڈ کپ میں کہ شامی سجدہ کرنا چاہتے تھے پانچ وگٹ لینے کے بعد لیکن نہیں کر پائے اس کے اوپر انہوں نے یہی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آگیا اگر رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے تو جیشی رام کہنے میں پریشانی کیا ہے ہزار بار کہیے ایسے ہی اگر میں اللہ اکبر کہنا چاہتا ہوں تو ہزار بار بولوں گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس بیچ انڈین ایکسپریس نے ایک ریپورٹ میں محمد شامی کے حوالے سے دوزار تئیس ونڈے ورلڈ کپ کے دوران سجدہ ویفات پر ان کے جو تھوٹ سے وہ شیئر کرنے کے لیے بھی کہا ریپورٹس کے مطابق تہتے سال کے شامی نے حالی میں ان دعوے کو خارج کیا جس میں کہا گیا کہ شیلنکہ کے خلاف لیگ میچ میں پانچ ویگٹ لینے کے بعد شامی سجدہ کرنے والے تھے شامی نے کہا کہ میرے خیال سے میں لگاتار اپنے سپیل کا پانچ ویگٹ ڈال رہا تھا میں اپنی پورے فل پوٹنشل سے کچھ زیادہ ہی خود کو پش کر رہا تھا ایسے میں میں کافی زیادہ تھک چکا تھا گیند بار بار ملے کے قریب سے جا رہی تھی تب میں نے اپنے پانچ ویگٹ لیا تو میں اپنے گھٹنے پر بیٹھ گیا ایسے میں کسی نے مجھے پیچھے سے دھکیلا تو میں تھوڑا آگے چلا گیا وہ فوٹو سوشل میڈیا پر فیڑ گئی لوگوں کو لگا کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں کیا گیا میں ان لوگوں سے کوئی ایک ہی صلاح دینا چاہوں گا کہ رپیہ اس طرح کی باتوں کو نہ پھیلایا یادو کہ شامی ورلڈ کپ دوزار تئیس میں سب سے زیادہ ویگٹ لینے والے گھلڑی بنے تھے کل جب ہاں سات میچوں میں بندے نے چوبیس ویگٹ لیے تھے وہیں شامی نے پاکستان کے خلاف اپنے اچھے پردشن کو لے کر بھی ریاکشن دیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آخر ان کا پردشن پاکستان کے خلاف اتنا اچھا کیسا رہتا ہے جس پر شامی نے کہا کہ پاکستان کو دھونا تو ہمارے خون میں ہے شامی کا پردشن پاکستان کے خلاف مقابلوں میں کافی اچھا رہتا ہے انہوں نے کئی مقابلوں میں بہترین پردشن بھی کیا ان کا بیس پرفارمنس پاکستان کے خلاف 35 رن دے کر چار ویگٹ رہا اس کے ساتھ انٹرویو کے دوران شامی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تو آپ نے پاکستان کو دھویا ہے تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ تو خون میں شامی نے حسن رضا پر بھی نشانہ ساتھا شامی نے کہا کہ پاکستان کے پروف کرکیٹر حسن رضا پر ان کو مطلب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ آدمی مطلب بہت بڑا والا ہے دراصل حسن رضا نے 2023 کے ورلڈ کپ کے دوران بھارتی ٹیم پر بہیمانی کیا روپ لگایا ہے شامی نے اسی انٹرویو کے دوران کہا کہ وہ آسطا میں انہوں نے کرکٹ کو مزاگ بنا دیا کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی سفلتہ حضم نہیں ہوتی جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ ہارتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہیمانی ہوئی اگر آپ ریکارڈ کو دیکھیں تو وہ ہمارے کاملک قریب بھی نہیں ہے جلن تو پوری دیکھتی ہے لیکن اس سے ریزلٹ نہیں ملنے والا آپ کو بتا دیں کہ حسن رضا نے ورلڈ کپ 2023 کے دوران آروپ لگایا تھا کہ آئی سی سی بھارتی ٹیم کو فیور کر رہی انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بھارتی بولروں کو دوسری بال تک دی جا رہی ہے تو اسی لئے ان کی بولنگ کی ان کے جو بالس ہیں ان کے بھی جاج کی جانی چاہی اس کے علاوہ بی سی سی آئی پر ڈی آر اے سے چھڑکھانی کے بھی آروپ لگایا تھے لیکن شاوی نے کہا کہ بھائی وہ ایسے بھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں وہ صرف اپنے پتا اپنے بھائی سے ڈرتے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے میرے سیڈیو بھلا آپ نہیں جائے ہیں جائے بھارت